اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چیکن منچورین گرمی جو چاول تھی وہ بنے ہوئے تھے میں نے سوچا چلو نا منچورین جو ہے وہ بنا لیتی ہوں میں بڑا مزے کا بنتا ہے بنانا بھی بہت آسان ہے اور کھانا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں گا چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ساری چیزیں جو ہیں سیٹ کر کے رکھ لی ہے اور ایک گڑائی کے اندر ہم دو چمش کے قریب کوکنگ آئل شامل کریں گے کوکنگ آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر لسن اور ادرک تھوڑا سا چوب کیا ہوا ایک چمش جو ہے نا وہ ڈال دیں گے اور اس کی جو چینٹے ہیں وہ ہم اپنے موہ پر پڑھوا لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہو میرے جو چینٹے ہیں وہ آ رہی ہیں یہ نا فلیم جو تھی نا وہ کافی آئی تھی اس ورہ سے ایسے ہوا فلیم میں نے میڈیم ٹو لو کر دی ہے اب ہم اس کے اندر جو چکن ہے بان لیس چکن وہ شامل کر دیں گے آپ اپنے مرضی سے اس کی کٹنگ چھوٹے پیسز بڑے پیسز جس طرح مرضی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں ریسپی وہی ہوگی ٹیسٹ وہی ہوگا بس آپ اپنی مرضی سے اس کو پکائیں اور کھائیں غلطیاں کر کر کے انسان سیکھتا ہے اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے آپ بناتے جائیں بناتے جائیں ایک نا ایک دن تو آپ کو اچھا سب کچھ کرنا آئی جائے گا تو بس میرے پاس نان سٹک بڑھتا نہیں ہے ہم انہی سے گزارہ کر لیتے ہیں کڑائی کے اندر اوائل ڈالا اس کے اندر ادرک لسن ڈالا اور اس کے بعد چکن جو ہے اس کو کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد بیچ میں کیا ڈالیں گے آپ دیکھتے ہیں ویڈیو اور پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں کیا چل رہا ہے لائف میں کیا اچھا کیا کیا کرنے والے ہیں اور پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو سوچیں جو دل کرتا ہے وہ کریں بھٹ اچھا کریں اچھا چکن کو فرائی کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے وہ کالی مش ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ڈال لی ہیں آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر وینیگر ڈال دوں گی وینیگر نہیں ہے تو آپ پلیمن جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں سویا سوس ڈال دوں گی اور چیلی سوس جو ہے وہ ابھی ہم اس میں نہیں ڈال لیں گے نمک ڈال لیں گے نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو وہ کر لیں گے مکس کر لیں گے I think میں نے چیلی فلیک یعنی کہ دھڑا مش بھی ڈال لی ہے وہ بھی ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے جو چکن ہے اس کو ہم گال لیں گے اس کی پکائی کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے ایک گل جائے اور بس ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھتے دیکھتے رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مجھے تھوڑی اسی موڈیویشن ملے کے میں کام اچھا کر رہی ہوں اور ویڈیو کوکنگ کی ویڈیوز کو آپ سکپ کر کے مت دیکھا کریں اس طرح سے مطلب کچھ اس طرح کے پارٹس ہوتے ہیں کھانا بنانے میں جو میس ہو جاتے ہیں پھر آپ کھانا بنائیں گے خراب بنیں گا پھر سمجھ رہے ہیں آپ اچھا جی تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال کے تو ہم نہ جو چکن ہے اس کو گلالیں گے کلر چینج ہو گیا ہے ویسے بون لیس چکن ہے جلدی گل جائے گا تین چار منٹ کے اندر جو ہے یہ گل جائے گا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر نیکسٹ کیا کرنا ہے چکن جو ہے وہ ہمارا گل چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے اور اسی پلیٹ کے اندر جو ہم نے ویجز کاٹی ہوئی ہے سبزیاں کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم اس کے اندر فرائی کر لیں گے اور جو سبزیاں ہیں اس کو ہم سیون ٹو ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ ہم گلا لیں گے فول نہیں یار چائنیز کھانوں میں گلی ہوئی سبزیاں نہیں ڈھالی جاتی تھوڑا کھڑے کھڑے مسالے کھڑی کھڑی چیزیں ہوتی ہیں یار ہمارے گھر میں جو یہ ہی کہتے ہیں کہ گلی ہوئی ہر چیز ہو سبزی کا بھی کوئی شوربہ سا بناو اس طرح نہیں ہوتا چائنیز فوڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جیسے کے ایلگ ہوتا ہے تو کھڑی کھڑی تھوڑی کہنے کماند ہے کچھی سبزی ہو تو زیادہ ٹیسٹ اس کا آتا ہے پیاز لے لیے میں نے ان کی کٹنگ کھڑ دی ہے میرے پاس اور شملہ میٹش ہے اور اسی آئل کے اندر ہم ان کو فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہے چکن ہے وہ شامل کر دیں گے بس ویڈیو چل رہی ہے آپ دیکھتے رہیں گے میں کیا کیا کر رہی ہوں آج میرا بولنگ کو اتنا دلنگ کر رہا ہے اس لئے آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا ویسے آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو میری ویڈیوز میری ویڈیوز میری کوکنگ کی ویڈیوز دیکھنا کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں تاگہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے کہ میرے سبسکرائبر آ رہے ہیں اور مجھے کام کرنے کا بھی ذرا مزہ آئے کہ میری جو آرڈینز ہیں ان کو مزہ آتا ہے میری ویڈیوز دیکھنے کا تو مجھے ڈیلی ویڈیوز لگانی ہے بات ابھی بھی میں روز ویڈیو جو ہے وہ لگاتی ہوں پر انشاءاللہ ویڈیوز بھی آئیں گے سب کچھ ہوگا بات ٹائم کے ساتھ ساتھ میں اپنا جو کام وہ جاری رکھوں گی اچھا جی سبزیاں فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے لال مچ ایسے لال مچ ڈالتے نہیں ہیں پر آپ دیسی فیملیز میں کچھ بنانے کا بھی طریقہ اور کھانے کا بھی طریقہ کوئی اور ہی ہوتا ہے تو بس ہم اس کے اندر لال مچ ڈالیں گے اور پھر اس کی مکسنگ کریں گے اور جو یہ دھوما ہے یہ بھی میرے موں پہ پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد ہم پھر اس کی بنائی کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور چیلی فلیکس ڈال دیں گے اور پانی ڈال کے سبزیوں کو ہم پہلے پکا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کہاں سٹیپ سین گیا جہاں پہ میں نے نمک اور وہ ڈالی تھی ای تنگ وہ میس ہو گیا ہے اچھا جی سبزیاں یہاں پہ تقریباً 7 to 8% جو ہے نا وہ گل گئی ہیں 10% نہیں کلانا ان کو تھوڑا سا ان کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے اور اب ہم اس میں دو چمت جو ہے نا وہ ڈالیں گے کیا ہوتا ہے وہ چیلی سوس چیلی سوس چیلی سوس ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو چمت جو ہے نا گارلک کیچپ اور اس کے اندر بھی ویسے وہ چیلی سوس والی سارا ہوتا ہے بس تھوڑا سا وہ ڈال دیتے ہیں لسن ڈال دیتے ہیں تو وہ گارلک سوس بن جاتی ہے اس کے اندر وہ دو چمت ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے ڈالنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کے اندر چار چار شامچو ہے نا وہ ہم کیچپ نہیں یار چکن ڈالنا ہے سچ اب ہم چکن ڈالیں گے اور چکن ڈالنے کے بعد پھر اس کی مکسنگ کریں گے ویسے مکسنگ کرنے کا تو مجھے بڑا مزا تھا ہے لاتے جاؤ لاتے جاؤ اس کے بعد ہم اس کے اندر چار شامچو ہے نا چار سے پانچ شامچو ہے نا وہ کیچپ کے ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کیچپ نہیں ہے تو آپ دو تین ٹومائٹر لے کے ان کی پیوڈی بنا کے وہ اس کے اندر ڈال دیجئے گا اور کیچپ وغیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر آدھا کپنا تقریبا پانی کا ڈالیں گے تاکہ اس کی گریوی جو ہے نا وہ تھوڑی سی اچھی سی بن جائے اور اس کے بعد نا ہم نے اچھا یہاں پہ میں جو ہے نا تین چار شامچو کیچپ کے ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے نا ایک شامچ ہم نے کون فلور کا لے کے اس کو پانی میں ابھی نہیں ڈالنا پہلے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی جو گریوی ہے نا تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے اور ہم نے رائس کے ساتھ کھانا ہے نا تھوڑا سا گریوی والا سالن جو ہے نا یہ والا بنتا ہے تو پھر اب اس کے اندر ہم نے نا دیکھیں اس کا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے نا آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا پھر ہم نے ایک شامچ وہ لینا ہے کون فلور اس کے اندر ہم نے دو شامچ پانی ڈال کی اس کو مکس کر کے تو وہ پھر ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور سالن جو ہے چکن منچورین ہمارا جو ہے وہ تیار ہے مزیدار سا آپ بنائیں کھائیں اور نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی پسند آئی ہو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سبسکرائب کر دیتے ہیں آپ بیل آئیکن پریس کیا کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے وہ بھی فری میں دو سیکنڈ لگتے ہیں یار سبسکرائب کرنے میں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ واش کریں ویڈیوز کو بس یہاں پہ ہم کون فلور ڈال لیا اور فلیم کو آف کر دیں گے اور سالن ہمارا تیار ہے رائس جو ہیں وہ آل ریڈی بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ویسے ایگ فرائیڈ رائس بنتے ہیں ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس گرمنٹ جو نورملی بنے ہوئے ہیں اگر بنے ہوئے ہیں تو کھا لیں ہیں ورنہ بنا کے ایگ فرائیڈ رائس وہ بھی کھا سکتے ہیں اس کی ریسپی چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی میں کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں گی اور بس یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کر دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند میں اپنا جو مینیو ہے وہ پہلے انجوائے کروں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو لائک شیئر کمنٹ اور کریں اور انشاءاللہ سبسکرائی اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا خیار رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں تینکس پور وچنگ اللہ فیض میں نے اس کے اندر کیچپ ڈالی تھی نا تو ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر چینی کا بھی شامل کیا تھا